موسیقی شہریانِ اورنگاباد نوجوانہ ہے اورنگاباد کی مدد سے ہم نے آزامینِ حج حجاج اگرام کی خدمت کی اس کے بعد کرونا کے چلتے گوشتہ تین برسوں سے حج کا سفر نہیں ہو سکا گوشتہ سال ہندوستان سے صرف پچاس پچپن ہزار حج ہی گئے اور وہ ممبی سے فلائنگ کی ہیں پھر اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ابھی تک ہندوستان اور سعودیہ میں کرونا کنٹرول میں ہے اللہ سے دعا گو ہے کہ پورے دنیا سے کرونا کا مکمل خاتمہ ہو اور آنے والے دو ہزار تیویس کو جو حج ہو وہ مکمل تعداد میں حجاج اگرام اپنا فریضہ آدھا کرے اور اس میں نمبر ایک کا کوٹہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو ملے انشاءاللہ اگر مکمل کوٹہ ہندوستان کو ملتا ہے تو دو ہزار تیویس کا حج کا فریضہ آدھا کرنے کے لئے اورنگاباد کے ائرپورٹ سے بھی حجاج اکرام جدہ کے لئے اور مدینہ کے لئے پرواز کریں گے میں ایسا وعدہ کرتا ہوں اور آنے والے سال میں جو دو ہزار تیویس میں حج ہوگا اس سے اورنگاباد ائرپورٹ سے فلائٹ تو جائے گی جائے گی مگر اورنگاباد حج ہاؤس سے حاجیوں کا سفر کا آغاز ہوگا اس کی بھی میں برپور کوشش کروں گا انشاءاللہ حج ہاؤس کے انٹریئر کا کام چالو ہے انخریب میں اس کا کمپلیشن سرٹیفیکٹ ملے گا کمپلیشن سرٹیفیکٹ ملنے کے بعد سڑکوں کے ذریعے اس کا حج کمیٹی آف مہاراسترہ کو جو توستالنٹ رہوں گا اس کے بعد مہاراسترہ حج کمیٹی کتابے میں آنے کے بعد اس کا استعمال حاجیوں کے خدمت اور قوم کے فلاو بائبودی کے لئے ہوگا حاجی جو یہاں سے جائیں گے حج کے لئے ان کے لئے ملکہ اور کیا آسانیہ پیدا کر سکے گی یہ ہماری ایک کوشش ہوگی کہ آن لائن ٹریننگ سال کے بارہ میں نے اور دن کے چوبیس گھنٹے ہر مسلمان کو حاصل ہو آج جس کا نمبر حج کے لئے ہے اس کو تو ہوئی ہو مگر جس کے دل میں خواہش ہو کہ مجھے آنے والے سالوں میں یا آنے والے وقت میں حج کو جانا ہے عمرہ کو جانا ہے تو اس کے لئے ہم حج کمیٹی آف مہاراستر کے ذریعے چوبیس گھنٹے سال کے بارہ میں نے آن لائن ٹریننگ تربیتی کیمپ موبائل کے ایپ کے ذریعے عام عوام کی خدمت میں ہم پیش کرنے جائیں گے اور آسان سے آسان سفر ہو اس کے لئے ہم کوشش کریں گے ہماری کوشش ہے ہمارے اخلیتی امور کے وزیر اسمورتی ایرانی میڈم نے میٹنگ لی گوشتہ مہنے اور انہوں نے جو ہمارے آفسران ہیں ان سے کہا ہے کہ آنے والے سال دوہزار تیویس کے حج میں کتنے کٹوٹی کی جا سکتی اخراجات پر اس کی پورا ریپورٹ پیش کی جائے آنے والے ایک ہفتے میں دوہزار تیویس حج کا اعلان ہونے والا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان اخراجات کو کم کریں اور ہمارے جانے والے جو حجاج اکرام ہیں ان کے اوپر اخراجات کی کمی آئے میرا نام حاجی محمد اجاز دشمک ہے اور میں اس سے پہلے کی جو حج کمیٹی تھی اس میں بھی رکن تھا اور ابھی بھی میں ہمارے قائدین کی حکم سے مہاراسترہ اسٹیٹ حج کمیٹی پہ رکن ہوا ہوں اور انقریب جو ہے تو ہمارے پاس الیکشن ہوگا اس میں اور اوہ دے سب کو ہمارے جو چھے ممبر ہیں ان میں سے چیرمن چنا جائے گا سینٹرل حج کمیٹی کا ڈائریکٹر بھی چنا جائے گا یہ آٹھ دس دن کے پرسیس پرسیس کے اندر آپ تمام کے سامنے نئے چیرمن کا اور نئے ڈائریکٹر کا بھی اعلان ہو جائے گا اسلام علیکم آپ کو سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں ابھی اجاز بھے نے ابھی یاد دلائے کہ یہ یہی جگہ آئی سی ہے کہ شروع میں جو ایسے پرابلم ہو رہے تھے اللہ پاک نے یہاں سے اجاز بھائی کو جو ملی ہے چانس جو دیئے ہے تو اللہ پاک نے اللہ پاک نے ان کی جو محنت ہم دیکھتے تھے کہ رات رات بھر جکتے تھے ہم پروشان ہوتے تھے یاد اجاز بھائی کیا ہے یہ تھوڑا تو آرام کرو نہیں ہم نے جو ان کی محنت دیکھے اس کا صلاح آج اللہ پاک نے مہاراستہ بھی سنٹرل بھی سب دے دیا ہے اور یہ سب اپنے لوگوں کی جو ہے اور جو ان کو بڑے سے بڑے پوست جو تھی وہ سب ہٹا دیا اللہ پاک نے مین حج کمیٹی میں لائے تو یہ ہمارے سب کے طرف سے اللہ پاک ان کو صحت مند رکھے اور ہم سب کو اب بڑھ چڑھ کے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ پچھلے سال جنہوں نے حاجیوں کی دل و جان سے خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرمایا کہ اس سال وہ حج کمیٹی کے چیئرمن ہو گئے تو ہماری یہ دعا ہے ہمارے خدمت حج گروپ شاہ وزار کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب اخلاص کے ساتھ کام لے اور ان کے ساتھ ہم کو خدمت کا موقع دے میں ہماری پورے گروپ کی جانب سے جناب اجاز دیشمک صاحب کا جو ہے استقبال کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو حج کمیٹی کی چیئرمنشپ عطا فرمائی اور جو بھی حاجیوں کی تکالیف ہے انشاءاللہ اورنگاباد امیگریشن پائنٹ سے وہ جو حاجی جائیں گا ہم حد تل امکان کوشش کریں گے کہ حاجی کو کم سے کم تکلیف اٹھانا پڑے اور وہ خوش اسلوبی سے اپنے سفر کے طرف روانہ ہو موسیقی موسیقی